دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے اہل سلط و جماعت کی جماعتوں میں سے کوئی جماعت اس وقت کامیاب ہے تو الحمدللہ اللہ کی فضل و قیم سے وہ دعوت اسلامی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت اہل سلط و جماعت کو چار چار لگانے والی یہی جماعت ہے میری دعا ہے اس جماعت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور سارے دنیا کے سنویں دعوت اسلامی میں آ جائیں جہاں تک تعلق ہے دعوت اسلامی کی امیر حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد علیہ السقادری دعوت مرکات و مرالیہ کا تو میں یہ پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہے آقا اگر قبول نہ فرماتے تو اتنی ترقی ممکن نہیں تھی یہ دعوت اسلامی کو جو ترقی ملی ہے اور مل رہی ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے حضرت مولانا علیہ السقادری دعوت مرکات و مرالیہ پر یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے بہت بڑا کرم ہے جو ان کی زمان سے نکلے ہوئے الفاظ موجوانوں نے اخذ کیے داریہ سزالی مہم برالی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں میں نے جزبہ دیکھا ہے اور جب سے یہ مدنی چینل آیا ہے اس نے بہار بہر اضافہ کر دیا لہذا معاشرے میں اس وقت جو گندگی آ چکی ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے نہیں صاف کی جا سکتی ہے اور جو چاہیے کہ عدد قبلہ علامہ احمد سعید قاظمی رحمت اللہ علیہ آپ کا ویڈیو کے جغاز پر فتوہ موجود ہے یہ نکاز پر تسالیت چھتی ہے یہ مکمل آرام ہے لیکن ویڈیو چونکہ مشتقل تصویر نہیں ہے یہ ایسی ہے جیسے شیشے کے سامنے انسان چرا جائے تو تصویر بنتی ہے ہر جائے تو تصویر نہیں بنتی تو عشو علماء کا جواز کا فتوہ ہے یہ ادھا بنا ہی اچھا کیا حضرت عبدالقادل عظامت مرکات و مرانیہ نے کہ مدنی چینل شروع کیا دنیا میں واحد چینل ہے جس پر مدنی چینل جس پر کبھی کسی عورت کی تصویر نظر نہیں آئی مدنی چینل کو اور چینل چلانے والے مدنی بھائیوں کو اور دعوت اسلامی کو اتنی ترقید ہے اتنی ترقید ہے کہ جدر مجھے دعوت اسلامی کی نظر آئی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزیز جدر مجھے her